دوستو قابل نے حابل کو کیسے قتل کیا؟ قرآن کا واقعہ ہے اس کو ضرور سنیں روح زمین پر سب سے پہلا قاتل قابل اور سب سے پہلا مقتول حابل ہے حابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حملہ کے لڑکے کا دوسرے حملہ کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوتے تھے کسی اور جنس سے نہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی انہی اولاد میں قابل اور حابل دو لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا جبکہ حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزہ کم خوبصورت تھی جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرائی دستور کے مطابق قابل کا نکاح لیوزہ سے اور حابل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ سے ہی کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں قابل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حق دار ہوگا اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی قابل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے قابل ہلکی قسم کی گندم کا ایک دھیر قربانی کے طور پر لایا جبکہ حابیل نے رضاِ الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کی گندم کو چھوڑ دیا یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہوا اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو قابل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا حابیل نے کہا کیوں؟ قابل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی اور اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا لیکن اس میں میری زلت ہے حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالی صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کا کام ہوتا ہے تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی تیری قربانی قبول نہیں ہوئی یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے اس میں میرا کیا قصور ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانہ ہوں یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہگار نہ بنوں بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی حسد اور خدائی فیصلہ کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے قرآن کریم کی حکایت کا یہ حصہ ان الفاظوں کے ساتھ موجود ہے حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگوں کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور بلاخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا حابیل کو قتل کرنے کے بعد کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشٹ پر لادے پھرتا رہا پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کووے کو بھیجا چنانچہ یوں ہوا کہ دو کووے آپس میں لڑے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ کووے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڑھا کھودا اس میں مرے ہوئے کووے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا کووے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس قوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو سات دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بلکل کالا اور بدزورت ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غزبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجہ کیا کرتا تھا لہٰذا تو بھی آگ کا مندر بنا کر آگ کی پوجہ کیا کر چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی اور یہ روے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خونی ناحق کیا اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے